چند ماہ سے پارلیمنٹ کی حدود میں مداخلت کی جا رہی ہے سیاست کو سیاست دانوں تک ہی محدود رہنے دیا جائے باقی لوگ سیاست نہ کھیلیں خواجہ آصف اہم ترین شخصیات کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کے اہم رہنماؤں پر بھی برس پڑے وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پی ٹی آئی دور میں پچیس لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزائے ہوئیں تب ان وقلہ کا ضمیر نہیں جا گا کبھی کبھی توفان گزر جاتے ہیں مگر ضمیر کو پتا ہی نہیں چلتا چند ماہ سے پارلیمنٹ کی حدود میں مداخلت کی جا رہی ہے ماضی میں کبھی نہیں سنا کہ بینچ بنا ٹوٹ گیا پھر ٹوٹ گیا جو پچھلے چند ماہ میں خصوصاً اب زیادہ بھی بھی لے جا سکتے ہیں پیچھے سپریم کورٹ نے بار بار جو ہے نا میں نے یہ اسیمبلی میں بھی کہا ہے یہ تجاوز کر رہے ہیں پارلیمنٹ کی حدود ان کو پہلے کبھی خیال نہ آئے ہیں آپ نے ابھی کہا ہے کہ پچیس لوگ سزائیں ان کو ملیں پی ٹی آئی کے دور میں اس وقت ان کا ضمیر مردہ ہوا ضمیر جو ہے وہ سیلیکٹیولی جاگتا ہے کسی وقت طفان گزر جاتے ہیں ضمیر کو پتہ ہی نہیں لگتا وزیر دفاع نے کہا کہ نو مئی کو جی ایچ کیو میں گھسنے کی کوشش کی گئی شہدہ کی یادگار کو نقصان پہنچایا گیا اپنے ہی ملک کے ملاک کو تحس نحس کیا گیا آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ پارلیمنٹ کی حدود میں مداخلت ہے مگر ہم کسی کو بھی ان کے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور کسی ایسی باتوں کے اوپر کہ جب نو مئی کو آپ کے ملک کی تمام تر جو دفاعی تنصیبات جو ہیں وہ امران خان کی ایک پلاننگ ہے امران خان کی سازش کی زد میں تھی اور اس کے اوپر آپ کا ضمیر جاگ گیا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ مفتا اسماعیل سے بہت بار ذاتی طور پر بات کی ہے لیکن وہ نہیں سمجھتا سوال کیا گیا کہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں شاہد خاکان وزارت عزمہ کے بہترین امیدوار ہیں جس پر خواجہ آصف نے کہا کہ مفتا اسماعیل کا یہ بیان ان کی سیاسی بلوغت پر سوالیا نشان اٹھاتا ہے اور میں مفتا کے خلاف پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں وزارت عزمہ کے لیے بہترین امیدوار شاہد خاکان عباسی ہے یہ ان کا مرائے ہیں اور یہ میں نہایت عدب کے ساتھ یہ کہوں گا کہ یہ ان کی سیاسی بلوغت جو ہے نا اس کے اوپر سوالیا نشان جو ہے نا آتا ہے ان کی سٹیٹمنٹ کے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اگست میں پاکستان آزاد ہوا تھا اور امید ہے میاں صاحب بھی اگست میں پاکستان واپس آ جائیں گے امید تو ہے اگست میں پاکستان آزاد ہوا تھا انشاءاللہ یہ سب بھی واپس آ جائیں گے